السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو وسیعت کیا چیز ہوتی ہے وسیعت کس کو کہا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہیں آئیے میں آج آپ کی خدمت میں وسیعت کے تعلق سے تین چار ضروری باتیں ارز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس تعلق سے آپ کے سارے کنفیوزن اور سارے شکوک اور شبہات کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ وسیعت کیا ہوتی ہے وسیعت کس کو کہا جاتا ہے وسیعت مرنے والے کے ایسے حکم کو کہا جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں مرنے کے جب قریب ہے یا اپنی زندگی میں جب وہ صحتمند تندرست بھی ہے وہ یہ وسیعت کر دے کہ میرے جو فلا پلوٹ پڑا ہوا ہے یا میرے پاس جو بینک بیلنس ہے وہ فلا پلوٹ یا فلا بینک بیلنس میں سے اتنی رقم فلا رشتدار کو یا فلا مدرسے میں یا فلا مسجد کو یا اسی طریقے پر یتیم خانہ اس میں بنوا دیا جائے یتیم خانے کے لئے وہ وقف کر دیا جائے یعنی اپنی پروپٹی میں سے وہ کچھ مال کی وسیعت کر رہا ہے کسی کے بھی نام یہ وسیعت کہلاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے برسا کے لئے اس کی وسیعت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ تو ہوا وسیعت اب دوسری بات سمجھنے کی یہ کہ وسیعت مرنے والا کتنے مال کی کر سکتا ہے کیا وہ ٹوٹل مال کی وسیعت کر کے مر سکتا ہے کہ میرا ٹوٹل مال مسجد کو دے دیا جائے میرا سارا مال مدرسے کو دے دیا جائے یا میرا سارا مال وقف ہو جائے ایسا کر سکتا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وسیعت کے لئے شریعت کا قانون یہ ہے کہ مرنے والے کے لئے صرف ایک تہائی مال میں وسیعت کرنا جائز ہے اگر ایک تہائی مال سے زیادہ کی وہ وسیعت کرے گا تو وسیعت نہیں مانی جائے گی وہ وسیعت ایک تہائی مال میں ہی نافذ کی جائے گی مثال کے طور پر کسی مرنے والے نے تیس لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور اس نے وسیعت یہ کی ہے کہ میرے تیس لاکھ روپے میں سے پندرہ لاکھ مسجد کو دے دیے جائیں یا پندرہ لاکھ میرے کسی رشتدار کو دے دیے جائیں تو اس کی یہ وسیعت پندرہ لاکھ کی پوری نہیں کی جائے گی دس لاکھ ہی دیے جائیں گے اس لئے کہ اس کے کل ٹوٹل مال کا ایک تہائی دس لاکھ بنتا ہے اور دس لاکھ تک وسیعت نافذ کرنے کا حکم ہے دس لاکھ سے زیادہ کی وسیعت اگر وہ کر کے جا رہا ہے جو کہ ایک تہائی سے زیادہ بن رہا ہے تو پھر اس کی وسیعت ایک تہائی سے زیادہ میں پوری نہیں کی جائے گی ہاں اگر وہ وسیعت یہ کر کے جائے کہ میں میرے جو تیس لاکھ روپے ہیں یہ تیس لاکھ فلا مسجد میں مدرسے میں یا یتین خانے کو یا وخف کر دیے جائیں تو پھر غراثہ کے لیے وہ ایک تہائی پوری کی پوری وسیعت کا پورا کرنا ضروری ہوگا تو یہ تو وہ وسیعت کتنے مال میں کی جا سکتی ہے مرنے والا جتنا مال چھوڑ رہا ہے اس کا ایک تہائی مال وسیعت میں دینا اگر وہ وسیعت کر کے جا رہا ہے ایک تہائی یا اس سے کم کم کی تو وہ وسیعت میں دینا اس کے لیے ضروری ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ وسیعت کس کو کی جا سکتی ہے کیا مرنے والا اپنے بیٹے کو بیٹی کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے والدین کو وسیعت کر سکتا ہے کہ میرے والدین کو میں وسیعت کر رہا ہوں اتنا والد دے دینا یا میرے بیٹے کو دے دینا یا میری بیوی کو دے دینا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وسیعت کس کو کی جائے گی اس سلسلے میں بھی شریعت کا ایک پلان اور قانون یہ ہے کہ جن کے وراست میں اللہ تعالیٰ نے حصے already بیان کیے ہیں ان کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے ماں باپ کے بیٹے کی پروپرٹی میں حصے already اللہ نے بیان کیے ہیں اس لئے ماں باپ کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اولاد کے حصے پروپرٹی میں وراست میں اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں اس لئے اولاد کیلئے بھی وسیعت کرنا جائز نہیں ہے بیوی کا حصہ بھی اللہ نے وراست میں بیان کیا ہے تو بیوی کے لیے بھی وسیعت کرنا جائز نہیں ہے الغرض خلاصہ یہ ہے جن لوگوں کے حصے قرآن حدیث میں وراست میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے ہیں ان کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے وسیعت انہی کو کی جا سکتی ہے جن کے حصے قرآن اور حدیث نے متعین نہیں کیے ہیں مثال کی طور پر کوئی اپنے پوتے کو کر دے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کا کوئی حصہ وراست میں نہیں بنتا ہے کوئی آدمی اپنے پوتے کے لئے وسیعت کرتا ہے تو وہ مانی جائے گی یا ایسی کسی دور کے رشتدار کے لئے وسیعت کرتا ہے تو وہ بھی مانی جائے گی ان رشتداروں کے حق میں وسیعت نہیں مانی جائے گی جن کے حصے اللہ نے متعین کیے ہیں یہ تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات یہ ہے کہ وسیعت کرتے ہوئے اس بات کا حیال کرنا چاہیے کہ وسیعت کرتے ہوئے اس کو لکھوا دینا چاہیے اس لیے کہ بہت سی مرتبہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کوئی گواہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو دو گواہوں کی موجودگی میں اگر معاملہ لکھوا دے وسیعت کرنے والا تو وہ آگے آنے والی مشکلوں سے اس کے برسہ اور پیچھے چھوڑ رہ جانے والے حضرات ان سے بچ جائیں گے تو یہ بہت ضروری باتیں میں نے وسیعت کے تعلق صاحب کی خدمت مارز کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ